انسان کی بربادی کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کی سیسنی اور تربیت کا وقت ختم ہو چکے اور اس نے سب کو جان لیا تب وہ برباد ہونے لکھ جاتا ہے سو روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب کسی فقیر کو دیا جائے لیکن شاپنگ کرنے کے لیے وہی بہت ہی چھوٹا سا لگتا ہے دو گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بہت ہی بھاری لگتا ہے لیکن تین گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے وہ بھی وقت کم لگتا ہے جمعت المباری کا خطبہ ذرا سا زیادہ دے دیا جائے تو لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محسل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو کسی دوسرے کیلئے سکھ دھومنے والی ذات کیلئے سکھ آسمان سے اترتے ہیں دوستوں دن میں رسک تلاش کرو اور رات میں اس کو تلاش کرو جو رسک دیتا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے چاہے وہ دل اسی مومن کا ہو یا پھر کاثر کا اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کو عزت دو کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لائی دوسری تمہارے لئے ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی یہ کیسا وقت ہے جہاں انسان اپنے دکھ پر اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا کہ کسی اور کی سکھ پر دکھی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا فرمان ہے کہ دنیا اس انسان کو یتیم سمجھتی ہے جس کی ماں باپ نہ ہو لیکن میری نظر میں یتیم وہ ہے جس کے اچھے دوست نہ ہو اگر تم سیدھے رستے پر ہو اور تمہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے کہ تم غلط رستے پر ہو کیونکہ سیدھا رستہ ہمیشہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آزا اور اس کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے تجارت کر دیا کرو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ارشاد ہے جس انسان کو پورے سال میں کوئی دکھ کوئی رنج کوئی تقلیق نہ پہنچی ہو تو وہ جان لیں کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے وہ سا اس سوکھی ہوئی لکڑی کی معنید ہوتا ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے زندگی کو کبھی بھی اتنا سستا مت بناو زندگی کو کبھی بھی اتنا سستا مت بناو کہ کوئی بھی فضول انسان آ کر اسے کھیل جائے برا وقت ایسا شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے کو ساف کر دیتا برا وقت ایسا شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہروں کو ساف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو دھوک کو بھی روپ دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پہلا اور باہی آسرہ نہیں مانتے ہیں ہمیشہ آخری آسرہ مانتے ہیں اور اسی لیے اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے حکیر سے حکیر حکیر سے حکیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے جائلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں زندگی کی ٹھوکت بہت نیرانی ہے جب بھی لگتی ہے کسی نہ کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا ضرور جاتی ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو رباس کی طرح ہم بدلتے ہیں اصل اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی غیر مجودگی میں اس کی عزت کرے اچھا اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی غیر مجودگی میں دوستی کا حق کتا کرے اور دوسروں کی محفظ میں اس کی عزت کی حفاظت کرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو اور جس انسان کی بیٹیاں ہو اس کو برا مت کہیں کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ کی جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لڑکی تم زمین پر چاؤ تمہارے باپ کی مدد میں کروں دوستو جب ناہن بر جاتے ہیں تو ہمیشہ ناہن ہی کاتے جاتے ہیں اونگلیاں نہیں اسی طرح جب کسی بھی رشتے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو غلط فہمی کو ختم کیا جاتا ہے رشتے کو نہیں روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ جو روزی ہمیں دے رہا ہے اسے سجدہ ہی کر لیں مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو زندگی کی تلفیوں میں بھی تلف نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں ہر کے پھڑکے انداز میں بات کرتے ہیں اگلے کی بات سنتے ہیں اور یقین کیجئے ایسے لوگوں کی وجہ سے زندگی جینے کے قابل ہیں ہمیشہ انسان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر جس انسان کو یہ دو نیمتیں حاصل ہو جائیں تو وہ جان لے کہ اس نے دنیا کی تمام سعادتیں حاصل کر لیں ہیں دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانا چاہتے ہو تو سب سے دیترین اور خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا کسی کی دعا میں رہنا یا پھر کسی کے دل میں رہنا ہے تو جو چاہتا ہے کہ تیری ہر ایک بات پر وہ کن کہے تو تو نے اس کے کون کون سے بلاوے پر لبائی کہا ہم اپنی زندگی کی ہر نی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں بے شک وہ جسے چاہتا ہے محلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی کسی نے کوئل سے پوچھا کہ تُو اگر اتنی کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کسی نے دریا سے پوچھا کہ تُو اگر کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کسی نے گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اگر کانٹیں نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں میں خامیہ تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا دوستو عزت ایک مہنگت ہوتا ہے اس سے سستے لوگوں سے امید مت رکھیں عزمائش انہی کے لیے ہے جنہی اللہ چاہتا ہے اور سبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دعا اپنی لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی اور خوش ہو دوستو محبت ڈھوننے والوں کو نہیں ہمیشہ باٹنے والوں کو ملتی ہے جو پانی سے نہ آتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں جو پسینے سے نہ آتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں اور جو خون سے نہ آتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں شکریہ